دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پینٹ کی کروس پاکٹ یعنی کی سلائی چیرے ہوئے پاکٹ بنانا بتائیں گے تو دوستو اپنی پینٹ کا یہ سامنا ہے اس میں اس سائیڈ سے آپ کو سوا دو انچ کے لیے کروس کا نشان لگانا ہے میں نے پہلے سے کٹکے لگائے ہوئے ہیں اور پاکٹ کو ڈاؤن کرنا ہے ساڑھے سات انچ اور اس طریقے سے یہ نشان لگانے اس کے بعد میں تھیلی کا کپڑا لینا ہے آپ کو ساڑھے سات انچ چوڑا ہے اور ساڑھے تیرہ انچ اس طریقے سے لمبا لیا ہے کپڑے کو میں نے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ایسے کپڑے کو تھوڑا ہٹا کے رکھنا ہے یعنی کی آپ کا جو موڑنے کو رہے گا سائیڈ میں وہ تھوڑا الگ سے کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے اب اس کے بعد میں اس کے اوپر آپ کو سامنے کو رکھنا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے سامنے کو اوپر رکھ لیا ہے جو اپنا استر ہے پینٹ کی پاکٹس کے لیے کپڑا ہے رکھ لیا ہے صحیح کر کے میں نے اور اس کے بعد میں آپ کو ایسے جو اوپر کے دو پیس ہیں ان کو کٹنگ کر لینا ہے بلکل برابر میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں جس حصاف سے کٹنگ کر رہا ہوں آپ کو بلکل سیم طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے استر کو دو پیس کا استر کٹنگ کرنے کے بعد میں اور نیچے والا دو پیس بھی آدھا انچ چھوڑتے ہوئے آپ کو ایسے کٹنگ کر لینا ہے سیم اسی طریقے سے بٹ آدھا انچ چھوڑتے ہوئے اب اوپر کے استر میں اس طریقے سے کٹنگ لگا لینے ہیں اور اوپر سے اس کو ایسے کٹنگ کرنا ہے یہاں سے کروس تک بلکل سیدھا اور اس کے بعد میں یہاں سے تھوڑا چھوڑتے ہوئے کپڑے کو استر کو آپ کو ایسے کٹنگ کر لینا ہے اور یہ کٹنگ لگا لینے ہیں یہ چاروں پر لگنے چاہیے اس طریقے سے یہ کٹنگ لگانے کے بعد میں اپنے اب اس پہ آپ کو تھیلی کی پوری کٹنگ کر لینی ہے میں نے تھیلی کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایسے نشان لگا لینے ہے اگر آپ بگنرز ہیں مطلب نئے بندے ہیں بنانے والے تو ایسے نشان سے آپ کو ایک بار اسٹیمیٹ ہو جائے گا اب دوستو میں نے یہ تھیلی کو پورا کمپلیٹ کٹنگ کر رکھا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جو جاتی رہے گی وہ جاتی آپ کو ایسے اٹیج کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا یہ جاتی ہے میرے پاس اس طریقے سے رکھنا ہے آپ کو اس سائیڈ میں جتنا آدھا انچ کا شوڑا تھا اتنا شوڑتے ہوئے جاتی کو سٹیچ کر لینا ہے دوستو لگ بگ اب ایک انچ کا سلائی آگے سے سٹارٹ کرنی ہے مطلب کی جاتی کی ایک انچ اس سائیڈ سے شوڑتے ہوئے آگے سے سلائی کرنی ہے اور اوپر بلکل برابر میں کر لینا ہے آدھا انچ تو جو موڑنے والا ہے اور آدھا انچ اس سے ادھک چھوڑتے ہیں سلائی کو اس کے بعد میں آپ کو ایسے اس کو صحیح کرنا ہے کٹکے سے کٹکا ملانا ہے اور جو بڑا ہوا ہے جاتی اس کو کٹنگ کر کے صاف کر لینا ہے یعنی بلکل برابر میں کر لینا ہے اور یہاں پہ بھی ایک کٹکا لگا لینا ہے اوپر والے پیس پہ جاتی پہ صرف تاکہ اپنے پاکٹ صحیح بنا پائیں اور اوپر کی سائیڈ میں بھی جاتی میں کٹکا لگا لیں اب دوستو آپ کو ایسے کرنا ہوگا کہ اس کو ایسے گھما لیجئے اور اب پائپن ڈالنی ہے بلک کلر کی تو پائپن بلک کلر کی یہاں پہ میں نے رکھی ہے اس طریقے سے بلک کلر کا کپڑا یوز کرنا ہے بون کے لیے جو کروس پاکٹ کا بون رہے گا اس میں اب اس کو ایسے رکھنا ہے اور الٹی سائیڈ سے آپ کو سلائی کرنے پینٹ کا پھر اس الٹی سائیڈ کا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اس کٹکے سے اور سامنے میں کروس والے کٹکے تک آپ کو سلائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دوستو sitے سیڈ سے بھی برابر کٹنگ کر لیا اور اب اس کو ایسے کٹنگ کر رہا ہوں تو دوستو اس کو میں نے ایسے کٹنگ کر لیا اب میں اس کی کروس پکٹ بناؤں گا تو اب ایسے میں نے داخل کی سائیڈ سے بھی ایسے ناکھن لگایا اور اس کو ایسے جتنا آپ کو پائپ ان دکھانی ہے pasti دکھاتے ہوئے سلائی کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ میں سلائی کر رہا ہوں اپنے عسائب سے لگبق دو سوٹ کی پائپ ان دکھاتے ہوئے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ دکھا سکتے ہو تو دوستو یہ اس طریقے سے سلائی ہونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کی جو جاتی ہے پائپین والی اس کو پورا سٹچ کر لینا ہے تھیلی کے ساتھ میں اس سائیڈ سے تاکہ یہ یہاں سے کھلے نہیں بار کی سڑ میں نہ نکلے بلکل صحیح کرتے ہوئے سٹچ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پائپین والی کروس کیسے دکھائی دے رہی ہے اب آپ کو جو نیچے والا کٹکا ہے اور اوپر والا کٹکا ہے اب اس کو ایسے سٹچ کرنا ہوگا تو آپ اب دیکھئے دوستو کیسے سٹچ کرنا ہے اب آپ کو ایسے پہلے تھیلی کی سلائی کر لینی ہے نیچے کی اب یہاں سے دیکھئے دوستو کیسے سلائی کرنی ہے آپ کو بلکل یہاں سے پکا کرتے ہوئے اور جیسے تھیلی کی کٹنگ کی ہوئے وانت سے اور آدھا انچ پیچھے رک لینا ہے سلائی کو جو نیچے والا پیس ہے بڑے والا اس میں ایک انچ رک جائے گی پیچھے اور جو اوپر کم والا پیس ہے اس پہ آدھا انچ پیچھے روکنی ہے سلائی کو اور اس کے بعد میں اس کو بالکل صحیح سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے ناکھن سے بٹھا لیں اب دوستو آپ اوپر کی سائیڈ میں دیکھئے کیا کرنا ہوگا آپ کو کیسے سٹچ کرنا ہوگا اب ایسے پکڑا اس کو استر نیچے سے ہٹا لیا پھر سے دیکھیں ایک بار ایسے استر کو ہٹا لیا نیچے سے اور اب اپنے یہاں پہ ٹھکا باندھ لیں گے سوائنچ کا باندھتے ہو تو سوائنچ کا باندھ لیجئے ڈیڈ انچ کا لگاتے ہو تو ڈیڈ انچ کا لگا لیجئے میں سوائنچ کا لگاتا ہوں تو سوائنچ کا اس طریقے سے ٹھکا لگاتے ہوئے پکا کر لوں گا تو دوستو یہ ٹھکا نیچے استر میں نہیں دکھائی دے گا اوپر اوپر رہ جائے گا تو دوستو اس طریقے سے یہ ٹھککا لگانے کے بعد میں اب آپ کو ایک بار پھر سے یہاں سے اسطر کو ہٹانا ہے اور یہاں پہ کٹکے سے کٹکا مل رہا ہے وہاں پہ آپ کو اس کو پکا کر لینا ہے پاکٹ کو تو دوستو یہ کام کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو انٹرلوک نکال لینا ہوگا تو اب دوستو میں یہاں پہ ایک اوپر کی نیچے تھیلی میں سلائی بھی کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے یہ کامجاو سٹرونگ بن جائے اب دوستو آپ کو ایک سامنے میں جاتی اٹیچ کرنی ہے جو کی اپنے کوئی سی بھی نارمل پینٹ ہوتی اس میں بھی لگاتے ہیں اور یہ ایک اچھی پروفیشنل پینٹ بنائی جا رہی ہے اس میں تو جروری لگائیں گے اپنے یہ پاکٹ کو اوپر پگڑ کے رکھتا ہے سیدھا اس کے لیے جاتی کو لگایا جاتا ہے اور پریس بغیرہ اچھا ہوتا ہے اس لیے ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے اب دوستو اس جاتی کو بلکل اچھے سے کرتے ہوئے ایسے سٹچ کر لینا ہے اگر دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیجئے گا دوستو ہم ایسے ہی نئے نئے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ کچھ اچھا سیکھ پاؤ اور اچھا سٹچ کر پاؤ پروفیشنل کام آپ کر سکو اب دوستو اتنا پیس تیار ہو جانے کے بعد میں اب اپنے انٹرلوک نکالیں گے اور بعد میں اس کو جوڑ کے دکھائیں گے سلاحی پوری چیرے ہوئے تو یہاں پہ دوستو اس طریقے سے انٹرلوک نکال لینا ہوگا تو دوستو میں نے انٹرلوک نکال لیا ہے بیک والے پیس پہ بھی اور فرنٹ والے پیس پہ بھی تو دوستو انٹرلوک نکال چکا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ ایسے اب دوستو آپ کو اس کو کیسے جوڑنا ہوگا وہ دیکھئے اب اس کو نیچے کی سائٹ سے جوڑنا ہوگا اس طریقے سے اگر بیک پاکٹ والا پیس ہوتا بیک والا تو اپنے اوپر سے جڑتا یہ دوسری سائیڈ کا ہے تو اس کو نیچے کی سائیڈ سے جوڑ کے لائیں گے اپنے اوپر کی سائیڈ میں سلائی کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے جتنا مارجن چھوڑتے ہیں کٹنگ میں اتنا لیتے ہوئی سلائی کو کر لینا ہے اب آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کیسے یہاں پہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے جتنا مارجن چھوڑا ہے اتنا چھوڑتے ہوئے اور پکا کرتے ہوئے سلائی کو کر لینا ہے اور ایسے سلائی کو پورا کر لینا ہے اس طریقے سے بلکل اچھے سے اور یہ سلائی پوری ہو چکی ہے اب دوستو آپ پریس کی مدد سے یہ سلائی کو چیر سکتے ہو بٹ میں دوستو پریس کی مدد سے نہیں چیرتا ایسے ہی بیٹھے ہوئے اوپر مشین پہ ہی اس کو کمپلیٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ دوستو تھوڑا سا جاتی کا ٹانکہ زیادہ لگ چکا تو میں کینچی کی مدد سے کھول رہا ہوں آپ ویسے بھی کھول سکتے ہو اپنے حساب سے تو دوستو اس طریقے سے اس کو کھولنے کے بعد میں اپنے اس کو چیر لیں گے میں ناکھن کی مدد سے ہی چیر رہا ہوں آپ پریس کی مدد سے چیریں جس سے یہ فنیشنگ کے ساتھ بیٹھ جائے اب دوستو اس کو ایسے چیرہ ہوا رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کا ٹھکا باندھ لینا ہے پاکٹ میں نیچے کی سائیڈ میں ایسے کروس میں ٹھکا باندھ لینا ہے نیچے کی سائیڈ میں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے ٹھکا باندھ لیا ہے اور دوستو سلائی کو اچھے سے چیرے ہوئے رکھنا ہے ایسے دوستو آپ پریس کا یوز جرور کر لیں اس سلائی کو چیرنے کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں تو آپ ایسا مت کیجئے گا آپ اچھے سے سلائی کو چیر لیجئے گا اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو ایسے پلٹ لینا ہے اس طریقے سے اور اب جو اسطر بڑا ہوا ہے اس کو ایسے موڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسے سٹچ کر لینا ہے فولڈ کرتے ہوئے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے آپ جرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو اور سمجھ میں آیا ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیجئے گا دوستو ہم ایسے ہی اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ کو ایک نئی جانکاری کے ساتھ جلدی ہی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہنس جے بھارت اس ویڈیو کو پورا سپورٹ کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو کو پنچائیے گا اس طریقے سے کروس پوگٹ چیرے ہوئے بنانا سیکھنے کے لیے دھنے واد دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے